بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آئندہ سے جو ہم نیکسٹ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں ہم A سٹار B کی بجائے A بھی لکھا کریں گے اور اسی طرح A سٹار B سٹار C A سٹار B سٹار B سٹار B سٹار C کو ہم اس موم میں لکھا کریں گے یا سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے سٹار A سٹار B کی بجائے ہمارے پاس اپریشن ملٹیپلیکیشن ہوگی اس مراد صرف ملٹیپلیکیشن نہیں ہے کوئی بھی بائنیر اپریشن ہے اس کو ان جنرل ہم A بھی لکھا کریں گے اور جیسے ہم پہلے لکھتے ہیں کہ A سٹار E E سٹار A یہ ہمارے پاس ایک ایک والت ہے تو ہم یہاں سٹار کی بجائے A E E A ایک والس ٹو A ٹھیک ہے اسی طرح A سٹار A انورٹس A انورٹس سٹار A ایک والس ٹو E اس کو ہم سٹار کی بجائے لکھیں گے A A انورٹس A انورٹس A ایک والس ٹو E تو فرسٹ جو ہمارے پاس ایک جنرل ریزلٹ ہے یہ لا ہے وہ ہے لیفٹ اور رائٹ کینسیلیشن لاس تو اگر ہمارے پاس کسی گروپ میں A B اور A C ایک وال ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ B اور C ایک وال ہیں اور اگر B A اور C A ایک وال ہیں تو اس کا مطلب B A اور C ایک وال ہیں ایک بات دیکھیں یہاں ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ دونوں کے A تھا اور یہاں ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ دونوں کے A تھا تو اس کو ہم پروف کرتے ہیں مثلا پہلے ہم A B ایک والس ٹو A C لے لیتے ہیں ہم لیفٹ سائٹ سے A انورٹس سے مرڈپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں ہم اسوسییٹیو پرابٹی یوز کرتے ہیں ہم ان دونوں ایلیمنٹس کو کر لیتے ہیں اور یہ بائی ڈیفینیشن ایڈینٹیٹی آ جائے گا یہ بھی ایڈینٹیٹی تو اس کا مطلب B اور C دونوں ایک وال ہیں اسی طرح ہم رائٹ کینسیلیشن لا دیکھ سکتے ہیں اگر B اور A B A اور C ایک وال ہیں رائٹ سائٹ سے آپ A انورٹس سے مرڈپلائی کر دیں پھر آپ اسوسییٹیو پرابٹی یوز کر لیں تو یہ ہمارے پاس B اور C ایک وال آ جائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس سلوشن آف لینئر ایکویشن ہے مثلا ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے AX ایکوال تو اس کے سلوشن سے مراج یہ ہے کہ اس میں X کیا ہے تو ہم کیا کریں گے لیفٹ سائٹ سے دونوں طرف A انورٹس سے مرڈپلائی کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسوسییٹیو پرابٹی یوز کریں گے A انورٹس اور ایکوال آدھا کر لیں گے یہاں سے یہ ہمارے پاس ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ آ جائے گا X ہمارے پاس آ جائے گا A انورٹس بی یہ اس ایکویشن کا سلوشن ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس یہ ایکویشن ہوتی X A ایکوال سٹو بی تو اس کا سلوشن ہم فائنڈ کرنا چاہیں تو ہم رائٹ سائٹ سے A انورٹس سے ہم پروف کرتے ہیں ان سلوشن کی یونیکنیس کہ اس ایکویشن کا صرف ایک ہی سلوشن ہوگا تو اس کو ہم پروف کرتے ہیں نیکس دیکھیں یونیکنیس کے لئے ہم سپوس کرتے ہیں کہ یہ جو ایکویشن ہے اس کے دو سلوشن ہے let X1 and X2 be the two solutions of A X equals to B مطلب یہ ہے کہ X1 اگر ہم اس میں put کریں تو left اور right side equal ہیں اور اسی طرح اگر ہم X2 اس equation میں put کریں تو left and right sides equal ہیں اب دیکھیں یہ دونوں equations میں right side equal ہے اس کا مطلب left sides کو equal ہونا چاہیے یہ دونوں equal آگئے اور left cancellation law کے مطابق X1 اور X2 دونوں equal ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ solutions جو ہیں یہ اصل میں ایک ہی ہیں یہ different نہیں ہے تو مطلب یہ جو ہمارے پاس linear equation ہے اس کا solution ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے A inverse B ہے اسی طرح آپ جو دوسری equation ہے X A equals to B اس کے لئے بھی proof کر سکتے inverse equals to B inverse A inverse تو اس کو proof کرنے سے پہلے ہم اس statement کو simplify کرتے ہیں ہم A B کو suppose کر لیتے ہیں C اور یہ right side پہ B inverse A inverse ہے تو یہ D یہ ہمارے پاس statement بن جاتی ہے کہ C inverse equals to D ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ C کا inverse ہے وہ کیا ہے D ہے اس کے لئے ہم یہ proof کریں کہ اگر ہم C اور D کو multiply کریں تو ہمارے پاس identity element ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے inverse کی کیا definition پڑی تھی کہ اگر دو elements کو multiply کریں اور identity آجائے اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کا inverse ہے کہ A inverse B ہے اور B inverse A ہے تو C inverse D کو proof کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں C اور D کو multiply کرتے ہیں یہ ہم multiply کیا یہاں ہم نے C کی value put کی A B اور اس کے بعد ہم نے associated property use کی B اور D کو علیدہ کر دیا اب ہم D کی value put کریں B inverse A inverse اور اس کے بعد پھر ہم associated property use کریں B اور B inverse کو علیدہ کر دیں گے یہ ہمارے پاس identity element آجائے گا اور پھر A اور A inverse multiply ہوں گے تو identity مطلب ہم نے C اور D کو multiply کیا تو ہمارے پاس کیا ہے identity اور اس کا کیا مطلب ہوگا کہ C کا inverse کیا ہے D ہم نے ریزرٹ کو ہم generalize بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ elements ہیں مثلا تین element A B inverse تو equal ہوگا C inverse B inverse اور A inverse اس کو میں پروف کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا دیکھئے یہ ہے نا ہمارے پاس A B C inverse تو یہ ان میں سے کسی دو کو چلیں ہم ان دو کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیونکہ یہ group کے element ہیں تو یہ کوئی D element ہے اور اس کو ہم لگ دیں D inverse A inverse اور D ہم نے کسے put کیا تھا B C کو یہ آجائے B C inverse A inverse یہ ہمارے پاس آجائے C inverse B inverse A inverse تو اگر ہمارے پاس زیادہ elements ہیں A 1 A 2 so on A N multiply ہو رہے ہیں اور ان کا inverse ہے تو یہ equal ہوگا A N inverse so on A 2 inverse A 1 inverse مطلب یہ order جو ہے یہ reverse ہو جائے گا